بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اببہ اممہ پر ہر وقت ظلم کرتے رہتے تھے شراب کے نشے میں وہ بھول جاتے تھے کہ سامنے ظلم برداشت کرنے والا بھی انسان ہی ہے اتنا دکھ دیکھنے کے بعد اب تو مجھے ہر طرف سے اچھے کی امید ختم ہی ہو گئی تھی لیکن اممہ ہمیشہ کہتی کہ میری زندگی میں ایک شہزادہ آئے گا جو کم از کم اببہ جیسا تو بلکل نہیں ہوگا میرا نصیب اممہ جیسا نہیں ہوگا لیکن نصیب تو وہ ہیں جو کسی کے ہاتھ بس کی بات نہیں میں اپنی اممہ سے اکثر کہا کرتی تھی کہ جیسے ماں کے نصیب ویسے ہی بیٹی کے نصیب لیکن اممہ ہر بار مجھے جھڑک دیتی اور کہتی جو گمان رکھو گے وہ ہی ملے گا اچھا گمان رکھو گے تو اچھا ہی ملے گا اور میں اپنی اممہ کی بات پر تنزیہ ہانس دیا کرتی کیونکہ میں مایوس ہو چکی تھی مگر مایوسی کفر ہے اور اللہ ناشکری کو ناپسند کرتا ہے اپنے دکھ دیکھ کر مجھے یہ بات ہر بار بھول جاتی کہ وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس دو وقت کی روٹی کھانے کو نہیں ہوتی ہم ماں بیٹی بے شک محنت کرتے تھے مگر دو وقت کی روٹی کھایا کرتے تھے میں بھی گھر میں چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی زندگی جیسے گزر رہی تھی ہم نے اس کو ایسے ہی قبول کر لیا تھا میں نین نقش کی بھی بھدی تھی اسی لئے کوئی رشتہ بھی گھر نہیں آتا تھا بتیس کی ہو گئی تھی مگر کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا اببہ بیمار رہتا تھا اور زیادہ تر بستر پر ہی رہتے تھے ایک روز شام کے وقت اببہ اپنے بستر پر لیٹے سو رہے تھے دن سے شام ہوئی اور شام سے رات مگر اببہ اپنی جگہ لیٹے رہے اممہ کام کرنے گئی ہوئی تھی اور میں ٹیوشن پڑھا کر ابھی فارغ ہی ہوئی تھی کہ اببہ کا وجود غوڑ سے دیکھنے پر بلکل ساکت محسوس ہو رہا تھا میں نے کامتے وجود کے ساتھ اببہ کو دیکھا تو آسمان میرے سر پر گر گیا جب اببہ کو مردہ پایا اببہ کو سانس نہیں آ رہا تھا میں تو پریشان ہو گئی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں اببہ بلکل بھی ہل نہیں رہتے میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا کہ گھر میں امہ بھی موجود نہیں تھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں جلدی سے پڑوسن کو بلال آئی اور اس کے چھوٹے بیٹے کو امہ کی مالکن کے گھر بھیجا تاکہ وہ امہ کو بلال آئے جو بھی تھا تھا تو میرا باپ ہی امہ گھر آئی تو میں ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی گھر میں کوہرام مچ گیا تھا اببہ کا جنازہ اٹھا تو میں اور امہ ایک دوسرے سے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے کچھ عورتیں تو دکھ کا اظہار کر رہی تھی تو کچھ امہ کو تسلی دے رہی تھی یہ کہہ کر کہ سر سے بوجھ تو اترا میں حیران تھی لوگوں کی صفاقیت پر لوگ کس قدر پتھر دل ہوتے ہیں مجھے اس بات کا علم نہیں تھا اببہ کے بعد گھر میں خاموشی چھا گئی تھی اببہ جیسے بھی تھے ان کے دم سے گھر میں رونک تھی اب جب امہ کام پر جاتی تو مجھے گھر میں تنہائی سے ڈڑ لگتا گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی اب تو امہ بھی پریشان رہنے لگی تھی وہ بھی چاہتی تھی کہ میری جلد سے جلد شادی ہو جائے کئی رشتے آتے مگر بڑتی عمر کی وجہ سے رشتوں سے انکار ہو جاتا ایک روز محلے کی ایک عورت جس کا بھائی پہلے دو بیویوں کو طلاق دے چکا تھا رشتہ لے کر آئی اور کہنے لگی کہ جو بھی میرے بھائی سے شادی کرے گی خوش نصیب ہوگی اسے بس محبت کرنے والی بیوی چاہیے پہلی دو بیویاں تو بے وفا تھی امہ کو جس طرح میری شادی کی فکر تھی کچھ سوچ بچار کے بعد امہ نے مجھ سے اس رشتے کی بابت سوال کیا پہلے تو مجھے کافی حیرت ہوئی لیکن یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ اب اس عمر میں کسی کوارے کا رشتہ تو آنے سے رہا امہ کو یہ رشتہ دیکھنے کی ہامی بھرتی اگلے روز ہی میرا رشتہ دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ گئے میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ لڑکے والوں میں دیکھنے کے لیے ہماری پڑوسن اور اس کا بھائی ہی تھا اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا مجھے اپنی پڑوسن پر غصہ آنے لگا کہ امہ کا جان بوجھ کر اتنا خرچہ کروایا جب رشتہ خود ہی پکا کرنا تھا تو امہ نے جب لڑکے سے اس کی مرضی پوچھی تو پڑوسن بولی کہ یہ تو چھوٹا ہے اس کی زندگی کا فیصلہ تو میں نہیں کرنا ہے امہ نے پڑوسن کی طرف کچھ ملامتی نظروں سے دیکھا جو بسکٹ کو ایسے چپکی تھی جیسے کبھی بسکٹ نہ دیکھے ہوں امہ نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا پڑوسن رشتے سے ہاں کر گئی اور جاتے جاتے کہنے لگی کہ گھر میں میری ایک بیمار ماں بھی ہیں ان کو بھی میں پسند ہوں مجھے تو یہ سب ڈراما دیکھ کر بہت عجیب سی علسن ہو رہی تھی لڑکے کی نظریں مجھے دیکھنے میں ایسی تھی جیسے ابھی سالم نگل جائے گا امہ کو بھی لڑکا پسند آ گیا تھا اور میرے سسرال والوں کو بھی میں پسند تھی رشتہ تیہ ہوا تو پڑوسن کے بھائی نے جہیز لینے سے انکار کر دیا وہ لوگ کافی امیر تھے مجھے اس بات کی حیرت ہوتی تھی کہ آخر ان کو ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہی کیوں چاہیے امہ نے یہ کہہ کر میری بات کو نظر انداز کر دیا کہ شاید اس کی دو شادیاں ہو چکی ہیں اسی لئے تمہیں پسند کیا ہے نکاح ہوا تو مجھے میرا شوہر اپنے ساتھ آلی شان گاڑی میں بٹھا کر لے گیا پورا راستہ میرے شوہر نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا جیسے میں وہاں سے بھاگ جاؤں گی مجھے اپنے شوہر کی حرکتیں بہت عجیب لگ رہی تھی اور مجھے اپنے شوہر سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا گھر پہنچتے ہی تھکاوٹ کی وجہ سے سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور مجھے بھی اپنے شوہر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا شادی کے پہلے روز ہی میری حیرت کی انتہان آ رہی جب میرا شوہر کمرے کے تمام دروازے کھڑکیاں اچھے سے بند کرنے لگا کمرے میں موجود دروازے اور کھڑکیوں کو بھی نا جانے کتنے کتنے تالے لگا رکھے تھے یہ سب میرے لیے بہت عجیب تھا لیکن پہلا دن ہونے کی وجہ سے میں خاموش رہی اگلی صبح جب میں اٹھنے لگی تو میرا وجود کام گیا جب خود کو رسیوں میں بے دردی سے بندے ہوئے پایا میں نے خود کو بہت بار کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی حیرت کی بات تو یہ تھی کہ سارا دن گزار دینے کے باوجود کوئی بھی میرے کمرے میں میرا پتہ لینے نہیں آیا تھا نہ ہی کوئی ملازمہ اور نہ ہی میری ساس جیسے میرا وجود اس گھر میں نہ ہونے کے برابر تھا اب تو مجھے غصے کے ساتھ ساتھ رونا بھی آ رہا تھا آخر یہ سب ہو کیا رہا تھا ایک رات کی دلن کے ساتھ سارے دن بھوکا رہنے کی وجہ سے اب تو مجھ میں حمد بھی باقی نہیں تھی پچھلے دنوں میں بھی کھانا ٹھیک سے نہیں کھا پاتی تھی اور اب یہ صبح سے بھوکی پیاسی بستر سے بندی ہوئی تھی شام کے وقت جب میرا شوہر گھر آیا تو ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ ساتھ لے آیا میرے شوہر نے مجھے بستر سے کھولا تو میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور زور زور سے اپنے شوہر کے آگے چلانے لگی کہ مجھے کیوں باندھ کر گئے تھے لیکن میرا شوہر میری چیخو پکار کو ایسے نظر انداز کر رہا تھا جیسے میں وہاں موجود ہی نہیں ہوں اور یہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا کبھی نہ ختم ہونے کے لیے میرا شوہر شادی کے بعد روز مجھے بستر سے باندھ دیتا اور دفتر سے واپس آ کر کھولتا ایک روز میری ساس میرے کمرے میں نہ جانے کہاں سے چلی آئی تھی مجھے دیکھ کر اس کو اس قسم کی حیرانگی نہ ہوئی جیسے وہ سب جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے مجھے اپنی ساس کی چلاکیوں پر بھی غصہ آنے لگا میں نے پھر بھی ساس کو بتایا اس کو چار باتیں سنائی تو کہنے لگی کہ یہ ذہنی مریض ہے اس کی پہلی بیوی بھی گھر سے بھاگ گئی تھی اسی لیے تمہیں باندھ دیتا ہے تاکہ تم بھاگ نہ جاؤ ساس کی بات پر میری آنکھیں حیرت سے کھل گئی اپنی ساس کی دیدہ دلیری پر تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکہ لگا تھا تب ہی میں نے اپنی ساس کو سنایا کہ اس کی پہلی بیوی گھر چھوڑ کے گئی ہے رات جب شہر گھر لوٹا تو نہ جانے میری ساس نے اسے کیا کیا کہا جتن فن کرتا کمرے میں آیا اور مجھ پر غصہ کرنے لگا میں نے جب چیخ کر کہا کہ مجھے کھول دو لیکن میرے شہر نے کہا کہ تم نے میری امہ سے بتتمیزی کی ہے اب میں تمہیں تب تک نہیں کھولوں گا جب تک تم امہ سے معافی نہیں مانگ لیتی مجھے اپنے شہر پر انتہا کا غصہ آیا مگر میں خاموش رہی ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میری روح کام گئی جب میرا شہر میرے پاؤں میں بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے کسی کو نہیں مارا نہ اپنی پہلی بیویوں کو اور نہ ہی میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں مگر مگر ابھی وہ مزید کچھ بولتا کہ میری ساس ایک دم کمرے میں داخل ہوئی ہم تو حیران رہ گئے میں اپنے شہر کی وجہ سے پہلے ہی چونکی ہوئی تھی اس پر میری ساس کا ایک دم کمرے میں آنا مجھے پریشان کر گیا تھا میں تو بوکھلا کر رہ گئی تھی ساس نے اندر آتے ہی میرے شہر کے کاندے پر ہاتھ رکھا اپنی ساس کی اس حرکت پر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا تھا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی میرے شہر کا رنگ بھی ایک دم اڑ گیا تھا اور وہ ہاں میں سر ہلانے لگا تھا میرے کمرے میں میرے بیڈ کے بالکل سامنے شیشہ لگا تھا میرا شہر جو کہ میرے پاؤں میں بیٹھا ہوا تھا تب ہی شیشے میں سے میری ساس کے ہاتھ میں وہ شہ دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے چھے دن بعد شہر کا انتقال ہو گیا ہر طرف کو حرام مچ گیا تھا مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے شہر کو آخر ہوا کیا ہے اس روز کے بعد سے میرا شہر میرے کمرے میں نہیں آیا تھا شہر کے مرنے پر میری ساس میرے کمرے میں آئی اور آتے ہی میرے سر پر بم پھوڑ دیا میری ساس نے کمرے میں آتے ہی بینڈ ڈالنا شروع کر دیا اور اونچے اونچے رونے لگی میں نے حیران نظروں سے اپنی ساس کی طرف دیکھا اور بستر پر ہی تڑپنے لگی میں نے ساس سے کہا کہ مجھے کھول دے تاکہ میں اپنے شہر کے پاس جا سکو مگر اس سے میری آہو پکار میرا رونا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا وہ پہلے کھڑی روتی رہی اور پھر ایک دم ہسنے لگی میت باہر پڑی تھی اور میری ساس اندر کھڑی کہہ کے لگا رہی تھی مجھے اپنی ساس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا میں پھر سے اپنے بازو کھیچنے لگی اور اپنی ساس سے کہنے لگی کہ مجھے کھول دے لیکن تب ہی اس نے چار آدمی بلائے جان نکل گئی جب انہوں نے آتے ہی میرے بازو کھولے اور مجھے لیے ایک کمرے میں چلے گئے یہ کمرہ میرے کمرے کے اندر سے ہی نکلتا تھا چونکہ کبھی میں نے چیزیں کھول کر دیکھی نہیں تھی تب ہی میں اس دروازے کے بارے میں کہ یہ کیا ہے میں نہیں جانتی تھی مجھے ایک اندھیرے کمرے میں قید کر لیا گیا تھا کمرے میں کیا ہے میں کچھ نہیں جانتی تھی تب ہی وہاں کوئی اور بھی موجود تھا خوف کے مارے میرے ہاتھ پاؤں کامنے لگے تھے پھر ایک دم کسی لڑکی کی ہلکی سی آواز محسوس ہوئی جو بار بار پانی مانگ رہی تھی لیکن کمرے میں اس قدر اندھیرہ تھا کہ میں کچھ دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی رات جیسے تیسے گزری میں اپنے شوہر کے بارے میں سوچتی رہی کب میری آنکھ لگ گئی مجھے علم ہی نہیں ہوا ہوش آئی تو کمرے میں کھڑکی سے چھن سے روشنی آ رہی تھی میں نے اپنی آنکھیں ملنا شروع کی اور اپنے دماغ پر زور دینے لگی کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے سب یاد آتے ہی سب سے پہلے میں نے اپنی دوسری طرف دیکھا لیکن میری حیرت سے آنکھیں پھٹ گئی کیونکہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا مجھے اپنی ساس کی اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں مجھے اپنے شوہر کے آخری الفاظ بھی یاد تھے جب میرے شوہر نے بولا تھا کہ اس نے اپنی بیویوں کو نہیں مارا یہ بہت بڑا راز تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا گتھی سلجنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی مزید الچتی ہی جا رہی تھی میں نہ جانے اس قید خانے میں کتنے دن تک رہی نہ دن کی خبر تھی نہ رات کا ہوش روز بس دو وقت کی روٹی ملتی جو ایک ملازمہ دروازے میں بنائے گئے ایک بڑے سے ڈبے میں سے بھیجتی تھی ایک روز میں اپنے بارے میں سوچ رہی تھی کہ یہاں تو نصیب اپنی امہ سے بھی زیادہ تھنڈے لکھ لے تھے ایک دم میری نظر سامنے بنے ڈبے پر گئی اور میرا سویا ہوا دماغ ایک دم جاگ اٹھا میں بلکل پتلی سی تھی تب ہی اس ڈبے نمہ سراغ میں سے سر نکال کر باہر کی طرف دیکھا جہاں میرے کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا اب مجھے یہاں سے کیسے بھی کر کے باہر نکلنا تھا میں نے کمرے میں بچھی جھاڑیوں کو ہٹایا کہ شاید مجھے ایسا کچھ مل جائے جس سے یہ دروازہ کھل جائے مگر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب زمین میں ایک اور دروازہ دیکھا یہ گھر کم اور ایک بھول بھولیاں زیادہ لگ رہا تھا میں نے باہر روشنی دیکھ کر حساب لگایا تو مجھے کھانا دینے والی ملازمہ آنے والی تھی میں نے جھٹ سے ساری جھاڑیاں واپس سے ٹھیک کر دی اور اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک ملازمہ کھانا لے کر آئی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب ملازمہ نے کہا آج آخری دن یہاں کا کھانا کھالے کل تیری روٹی کہیں اور بنے گی مجھے ملازمہ کی بات سن کر حیرت کا جھٹکا لگا میں نے چونک کر ملازمہ کی طرف دیکھا جو کہہ کے لگا کر ہسنے لگی اور کہنے لگی آج رات تیری بیل ہو جائے گی تیرا گاہک لگ گیا ہے جیسے پہلے لڑکیوں کے لگی تھی اور تیرا شہر بھی تو مر گیا ہے اب تجھے کون بچا سکے گا ملازمہ کی بات سنتے ہی میرے ہاتھ میں نوالا پکڑا ہاتھ میں رہ گیا تھا میرا وجود کافنے لگا تھا لیکن مجھے اپنی عزت بچانے کی خاطر کچھ بھی کرنا تھا میں نے جلدی سے کھانا کھایا یہاں سے نہ جانے کہاں جانا تھا ابھی اور کتنا سفر تیہ کرنا تھا نہ جانے کب روٹی کا نوالا نصیب ہوتا کھانا کھاتے ہی میں نے پھر سے ساری جھاڑیاں اٹھائیں اور ایک طرف کرتی بہت زور لگانے کے بعد بھی جب تیہ کھانے کا دروازہ نہ کھلا تو اب مجھے فکر ہونے لگی تھی لیکن کہتے ہیں جب دل سے دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے اور بے قصور کی دعا تو عرش تک جاتی ہے میں نے دعا میں بس اپنی عزت مانگی تھی مجھے کمرے سے کئی مردوں کی آوازیں آنے لگی تھی میں خوف و حراس کا شکار ہو رہی تھی لیکن مجھے حمد نہیں ہارنی تھی ایسے وقت میں انسان بلکل بے بس ہو جاتا ہے خاص کر ایک عورت بلکل ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتی ہے لیکن مجھے اس وقت ہوش سے کام لینا تھا کمرے سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھی تہخانے کا دروازہ تو نہ کھلا میں مایوس ہونے لگی تھی کہ پھر ایک دم شیشے کی طرف دھیان گیا میں بچپن سے گاؤں کی پلی بڑی تھی درخت پر چڑھنے کی پوری پریکٹس تھی ہمیشہ امہ سے ڈانٹ کھاتی تھی کہ اب جوان ہو گئی ہوں اب ایسے درختوں پر چڑھتی اچھی لگتی ہوں کیا امہ کی بات سنتے ہی ایک پل کے لیے میرے اندر ایک جنون پیدا ہوا تھا اور میں نے خود سے اہد کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنی عزت پر ایک حرف نہیں آنے دوں گی میں جلدی سے دیواروں پر پاؤں رکھتی دونوں ہاتھ کھڑکی میں ڈالے کھڑکی پر چڑھ گئی کھڑکی بہت انچائی پر تھی وہاں سے چھلانگ لگانے کا مطلب تھا اپنی ہڈیاں تڑوانا مگر مجھے اس وقت اپنی ہڈیوں کی نہیں اپنی عزت کی پرواہ تھی میں نے کھڑکی میں سے چھلانگ لگائی اور نیچے جھاڑیوں میں جا کر گری مجھ سے اٹھنا مشکل ہو گیا تھا تب ہی میں رینگتی ہوئی سڑک پر آ گئی میں کھڑی ہوئی تو بائیں طرف کی ٹانگ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے ٹانگ الگ ہو گئی ہے اور دائیاں بازو بلکل کام نہیں کر رہا تھا مجھ سے اپنی ٹانگ اٹھا کر چلنا مشکل ہو رہا تھا مگر میں یہاں زیادہ دیر تک رکھ نہیں سکتی تھی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میں گھر سے بہت آگے آ گئی تھی صبح سے نکلی اب رات کا اندھیرہ چھا گیا تھا راستے میں کچھ بیکاریوں کی چھوٹی چھوٹی جھگیاں بنی ہوئی تھی میں نے جلدی سے وہاں پر پناہ لی وہاں بہت سی عورتیں بھی موجود تھیں جنہوں نے میری بہت مدد کی ایک بیکاری جلدی سے حکیم کو بھلا لیا اور اس نے میرا علاج کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے اس نے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کا بولا لیکن مجھ میں اب مزید چلنے کی حمت نہیں تھی اسی لئے رات وہاں ہی گزارنے کا ارادہ کیا جھگیوں میں جتنے بھی لوگ تھے سب نے میرے وہاں رہنے پر حامی بھڑ لی تھی اور مجھے وہاں ایک دن نہیں ایک ہفتہ نہیں پورا ایک مہینہ رکھا تھا لیکن پھر بھی مجھ سے چلا پھرانے جاتا تھا اور میری تکلیف دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی ایک بڑا فقیر جس نے اکلمندی دکھائی اور ایک رکشہ لے آیا اور مجھے ہسپتال لے جایا گیا ڈاکٹر نے جلدی سے ایکسری کیا تو پتہ چلا کہ میری ٹانگ تین جگہ سے ٹوٹ چکی ہے اور بازو دو جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے مجھے کئی ہفتے ہسپتال رکھنے کے بعد جب واپس جھگیوں میں بھیجا گیا تو اب میں کافی بہتر محسوس کر رہی تھی لیکن چلنے پھرنے سے تب بھی کاسر تھی مجھے یہاں آئے کافی وقت ہو چکا تھا اب مجھے ان غریبوں پر زیادہ بوجھ ڈالنا مناسب نہیں لگا تب ہی میں ان سب سے اجازت لے کر واپس اپنے گھر کے لئے نکل آئی گھر پہنچتے پہنچتے مجھے کئی گھنٹے لگ گئے تھے جب گھر پہنچی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب پتہ چلا کہ میری اممہ اس دنیا میں نہیں رہی انہیں گزرے ایک ہفتہ ہو چکا تھا میں آخری بار اپنی ماں کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائی تھی میں تن فن کرتی اپنی ہمسائی کے پاس گئی تو وہ میرے گلے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی مجھے اس عورت کے مکار چہرے پر بہت غصہ آیا میں نے اس عورت کو دھکا دے کر پیچھے کیا تو وہ حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگی میں نے اس کو تنزیہ کہا کہ بہت خوب اتنا سب کرنے کے بعد اب رونے کا ناٹک کر رہی ہو اس نے مجھے پھٹی آنکھوں سے دیکھا اور کہنے لگی کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو مجھے اس کے جھوٹ پر اب مزید غصہ آنے لگا تھا تب ہی میں نے اسے ساری بات بتا دی جس کو سن کر وہ چہرے پر ہاتھ رکھے رونے لگی لیکن اس نے جو مجھے بتایا میرے تو سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا جب اس نے بتایا کہ میری ساس میرے شوہر کی سگی ماں نہیں ہے اور تو اور جو کچھ بھی ہوا اس سب میں میری پڑاوسن کچھ بھی نہیں جانتی تھی میں نے حیرانگی سے اپنی پڑاوسن سے پوچھا کہ آخر تمہاری ستیلی ماں کو کیا مسئلہ تھا جس پر اس نے میرے شوہر کے ساتھ یہ سب کیا میری پڑاوسن نے بتایا کہ یہ میرے اببہ کی بیوی تھی لیکن شروع سے ہی دماغی مریضہ تھی اببہ شادی تو نہیں کرنا چاہتے تھے مگر بڑوں نے زبردستی شادی کروا دی اببہ کے جانے کے بعد اممہ نے کبھی اپنی اولاد سمجھا ہی نہیں تھا اور خاص کر تب جب اممہ کو اس بات کا علم ہوا کہ بھائی باپ نہیں بن سکتا اممہ ہر پل بھائی سے نفرت کرتی تھی اس کی جس جگہ پہلی شادی کی وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی اممہ کا ایک مو بولا بھائی جس نے اممہ کو اس گھٹیا کام پر لگایا تھا اممہ نے اس کی پہلی بیوی کو نا جانے کتنے لاکھوں میں بیچ دیا اور الزام میرے بھائی پر لگا دیا کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتا ہے کیونکہ وہ اسے چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں جس وقت دوسری بیوی کے ساتھ یہ سب ہوا تو بھائی سب جان گئے تھے لیکن اممہ نے بھائی کو یہ دھمکی دی کہ اگر اس نے کسی کو یہ بات بتائی تو اممہ اسے پورے جہان میں بدنام کر دیں گی پھر ایک روز میری تم پر نظر پڑی میں جانتی تھی تم حالات سے تھکی ہوئی مضبوط عورت ہو جو میرے بھائی کو سمجھ سکو گی اور میری ماں کو اس کے انجام تک پہنچا سکو گی یہی وجہ تھی میرے بھائی سے تمہاری شادی کی میری پڑوسن میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی مجھے ماف کر دو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے میری بھی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے میں نے اپنی پڑوسن کے ساتھ مل کر پولیس کو سب بتا دیا اور پولیس نے میری ساس کو گرفتار کیا میری ساس گرفتار ہوتے ہی چیخنے لگی اور اسی غصے میں اس نے اپنے موں بولے بھائی کا بھی نام لے لیا دونوں کو عمر قید کی سزا ہو گئی اور دونوں ہی جیل میں جل کر مر گئے اپنے شوہر کی بیوہ ہونے کے ناتے میرے شوہر کی تمام جائداد میرے نام ہو گئی تھی میں اپنے گھر میں ہی رہتی تھی جہاں میری اممہ نے مجھے پال کر بڑا کیا تھا مگر میں ان جھگی والوں کی ضرور مدد کرتی رہتی تھی سب کو ایک بڑا سا گھر بنا کر دیا جہاں وہ رہ سکتے تھے ایسے ہی میرا ضمیر عمر ہو گیا اور مجھے اپنی عمہ کی تربیت پر فخر محسوس ہونے لگا جیسے بچپن سے لوگ یہ تانے دیتے تھے کہ میں ایک جواری کی بیٹی ہوں میں ایک شرابی کی بیٹی ہوں آج سب مجھے بس میرے نام سے جانتے تھے عورت جو چاہے وہ کر سکتی ہے عورت چاہے تو مرد کو بھی سیدھے راستے پر لا سکتی ہے اور اگر چاہے تو عورت کو بھی اس کے انتقام تک پہنچا سکتی ہے اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ